بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے مانفتہ کی سیوہ ہی سب سے بڑا دھرم ہے جی ہاں لگاتار مانفتہ کی سیوہ کر ایک مثال پیش کر رہی ہیں اور اسی بات کو ان دنوں چلترارت کر رہی ہیں فرہانہ عبدی جو کرونا کال میں لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہی ہیں بینا تھکے بینا رکے ضرورت مندوں کی سیوہ میں تدپر ہیں کرونا کی دوسری لہر شروع ہوتے ہی لوگوں کو آکسیزن کی کمی ہونے لگی جس سے راحت پہنچانے کے لئے لکنو کے کلیانپور کی رہنے والی فرہانہ خود بنی لوگوں کا سہارا کئی لوگوں کو راشن بات رہی ہیں تو کہیں ضرورت مندوں کو آکسیزن کے سیلنڈر مہیا کرا رہی ہیں اور یہ سب کرنے کی پریڑا ملی اپنے پتی شیحال عبدی سے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں دراصل کرونا کی پچھلی لہر نے چیار عبدی کو ایک مہینے تک کرونا کا علاج کرتے وہ چل بسے لیکن جان لیوہ بیماری نے انہیں جینے کی محلت تک نہیں دی اور اسی کے چلتے ان کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے بعد جو فرہانہ کا وہ انہوں نے صاف طور پر لوگوں کا سہارا بن کر کہیں لوگوں کو راشن بات رہی ہیں تو کہیں ضرورت مندوں کو آکسیزن مہیا کرا رہی ہیں اب اس دنیا میں جو ہے وہ کرونا کی پچھلی رہن میں دیان عبدی کا ایک مہینے تک کرونا کا علاج شلتا رہا جیسا کہ ہم نے بتایا اور اس جان لیوہ بیماری نے انہیں جینے کی محلت نہیں دی اور وہ چل بسے کرونا پیشے سے گرام وکاس ادھیکاری تھے شیہان اور وہ فرہانہ گھر اور بچوں کو سمحل نہیں دی لیکن زندگی نے کچھ ایسا دکھایا کہ پوری دنیا ہی اجڑ گئی پھر بھی فرہانہ نے ہار نہیں مانی پتی کی موت کے بعد سے انہوں نے اٹھان لیا کہ اب کرونا سے پریشان کسی بھی بے سہارا تک مدد پہنچانا ان کا اصلی مقصد ہے تب سے یہ ابھیان لگاتار جاری ہے کسی بھوکے تک روٹی پہنچ جائے یہی ان کی ذمہ داری ہے فرہانہ لکھنوں کے کئی محلوں میں گھر گھر گلی گلی کھانا اور پانی بھی باٹ رہی ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک سانس تھم جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کیسے کسی پریوار کی پوری دنیا ہی اجڑ جاتی ہے فرہانہ کی ایسی مثال سے یہ دیش یہ سماج انہیں سلام کرتا ہے